ڈی سی نورس سوپرمین کا پورا یونیورس دکھا جائے گا جیسے سوپرمین کامکس میں ایسے بہت سارے فیمیس کریکٹر ہیں جو آج تک بڑے پردے پر نہیں آسکی ہے اور اس مووی کا اوفیسیل ریلیس ڈیٹ رکھا گیا ہے 11 جولائے 2ہجار پچیس کو اس مووی کا پورا کنٹرول جیمز گن کے ہاتھوں میں ہے جیمز گن نے ہی اس سوپرمین مووی کے کہانی لکھی ہے یا پھر وہ اب بھی اسے لکھ رہے ہیں اور اہی بات اس سپرمین مووی میں ہنڈری کیول سپرمین کا رول کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس کا جواب خود جیمز گن نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں دیا ہے جیمز گن کا کہنا ہے ان کے سٹوری میں جو سپرمین کا کریکٹر ہے اس کریکٹر کا ویزن ہنڈری کیول سے نہیں ملتا ہے جیمز گن نے اس سپرمین کی کہانی ایک بلکل نئے سیرے سے لکھی ہے اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیمز گن نے اس سپرمین مووی کو کسی اسٹار کو دھیان میں نہ رکھتے ہوئے سپرمین کریکٹر کو دھیان میں رکھ کے لکھا ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی مووی کی سٹوری اچھی رہی اس کا ڈریکشن اچھا کیا گیا اور ایکٹر نے اپنا ہینڈر پرسن دیا تو اسے درسک بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں تو ایسا سائید ہی کوئی درسک ہوگا جو اس مووی کو پسند نہیں کرے گا اس سے یہ چیز ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جیمز گن ہینڈری کیول سے نفرت نہیں کرتے ہیں بس جیمز گن نے جو سپرمین کی سٹوری لکھی ہے اس میں جو سپرمین کا کریکٹر ہے وہ ہینڈری کیول پر فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے تو دوستو آپ لوگ اس بار میں کیا سوچتے ہیں کیا یہ نئی سپرمین مووی پرانے سپرمین مووی سے بہتر ہوگی مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سیئر کریں ہم اگلے ویڈیویں پھر سے ملتے ہیں تب تک لیے آپ سب کو سبح کاملہ ہے